اسلام علیکم بارش کے موجودہ نظام سے گزشتہ چار روز کے دوران بلوچستان سندھ پنجاب خیبر پختونخواہ گلگت بلوچستان کشمیر کے علاقے میں بادل بننے آندھی اور مٹی کے توفانوں کے ساتھ بارش اور کئی مقامات پر یالہ باری بھی ریکارڈ کی گئی گزشتہ چوبیت گھنٹوں کے دوران بھی سب سے زیارہ بارش بلوچستان میں لس بیلہ کے مقام پر بیس میلی میٹر جبکہ گلگت بلوچستان میں گلگت کے مقام پر پندرہ بگروٹ کے مقام پر بارہ میلی میٹر ریکارڈ کی گئی اس کے علاوہ پنجاب کے بھی مختلف مقامات پر جس میں بہاولپور ائرپورٹ پر دو میلی میٹر خانے وال میں دو کوٹہ دو اور مری میں ایک میلی میٹر باری ریکارڈ کی گئی اس کے علاوہ ملتان مظفرگر رحیم یار خان کے علاقوں میں بھی بادل دولپ ہوئے جو آندھی کے ساتھ ہلکی پھلکی بارش کا سبب بنے اس کے علاوہ بات کیجئے خبر پختنخواہ کی تو دروش میں تین میلی میٹر میر خانی میں دو کلام میں ایک میلی میٹر بار ایک ریکارڈ کی گئی تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں میں تو ایک مکمزور سا مغربی نظام فی الحال چین اور پاکستان کے ملحقہ علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جبکہ ایک سرکولیشن یہاں پر راجستان اور سندھ کے جو ملحقہ علاقے ہیں یہاں پر موجود ہے ایک لو پریشر ایریا یہاں پر بحیر عرب کے علاقوں پر بن چکا ہے جو کہ یہاں پر آنے والے دنوں کے دوران موسرہ دھار سے شدیر بارشوں کا سبب بنے گا ایک سرکولیشن ہمیں یہاں پر خلیج بنگال میں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک سرکولیشن یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ بنگلہ دیش اور شمال مشرقی بھارت کی علاقوں کے قریبے ایک انٹی سائیکلون جیسی صورتحال یہاں پر وسطی بھارت کے علاقوں پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے سبب این علاقوں میں کوئی بڑی حال چال ہو ایسی امید نہیں ہے اور نہ ہی مونسون یہاں پر اپنی پروگرس آگے کی طرف دکھا پا رہا ہے البتہ بحیر عرب میں آج بھی اس نے تھوڑے سے علاقوں کو مزید قبر کیا ہے لیکن ابھی بھی اس کی پروگرس کافی مایو سکن ہے آنے والے دنوں کے دوران بھی یہ کم از کم فرحال اس کا جو مشرقی سرہ ہے وہ آگے بڑھتا دکھائی نہیں دے رہا البتہ مغربی سلسلے میں آنے والے چار سے پانچ دنوں کے دوران مزید تیزی آئے گی اور امید ہے کہ یہ بارہ تیرہ جون تک گجرات تک کے علاقوں کو قبر کر لے گا یہاں پر بات کیجئے ایک اور مغربی نظام کی تو یہاں پر ایران اور افغانستان کے علاقوں پر موجود ہے کمزور سا سلسلہ ہے جس کے بادل آپ کو اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران مطلب نو اور دس جون کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں دیکھنے کو ملتے رہیں گے ایک اور مغربی نظام یہاں پر اسلامی امالک پر موجود ضرور ہے جو کہ آنے والے دنوں کے دوران ملک کے شمال علاقوں سے گزرے گا جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بنیں گے فرحال اگر تازر تنین لائٹننگ ریڈار پر نظر ڈالیں تو اس وقت پاک ایران بارڈر کے آس پاس کی علاقے جتنے یہاں پر بارڈل بن رہے ہیں جو کہ آگے کی طرف حرکت کر رہے ہیں تو تربت گوادر پنجگور کے علاقے شامل ہیں انہیں علاقوں میں آنے والے گھنٹوں کے دوران مطلب شام تک یہاں پر گہرے بارڈل بننے تیز سے موسیلہ دار بارش کے ساتھ بعض مقامات پر شدید بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بیلہ لس بیلہ خوددار کے علاقے شامل آوران خاران یہاں پر بھی بادل بننے بارش کا امکان موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر بات کی جائے موسیلہ خیر شرانی بارخان کولور جو کہ کوہ سلمان سے ملہکہ بلوچستان کے علاقے یہاں پر بھی بادل بن چکے ہیں جو محدود علاقوں میں آنے کے ساتھ بارش کا سبب بنیں گے باقی صوبے دارالحکومت کوئیٹا سمیت اکثر مقامات پر فیلحال کوئی بڑی حال چل ہونے کی امید نہیں ہے سندھ کی بات کی جو فیلحال موسم صافر گھئی رہا لبتہ یہاں پر خیبر پختنخواہ گلگت بلتستان کشمیر کے مختلف مقامات پر یہاں پر بھی گرہ چمک کے بادل موجود ہیں اور بعض مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے کوئی سلمان بار ہونے والی ڈیولپمنٹ وہ بارتوں سال لئیہ کئی علاقوں تک بادل پہنچ چکے تھے اگر شدت رہتی ہے تو جب شیئر یہ ویڈیو دیکھیں اس وقت ان علاقوں میں ہلکی بھلکی بارش بھی بعض مقامات پر ریکارڈ ہو چکی ہو تازہ ترین سٹلائٹ تصاویر پر نظر ڈالیں تو ملک کے مختلف مقامات پر فیلحال موسم صافر گھئی دے رہا ہے لیکن ہلکے بھلکے بادل اکثر مقامات پر اچھائے ہوئے ہیں خطہ پوٹوار کے علاقوں میں فیلحال کوئی بڑی حل چل دیکھنے کو نہیں مل رہی فیلحال اگلے چوبیس گھنٹوں کے موسم پر پہلے نظر ڈال لیتے ہیں اگر ہم بلوچستان کی بات کریں آپ کو اگاہ کیا ہے کہ پنجگور گوادر طربت آواران بیلا لس بیلا خوزدار خاران کی علاقے یہاں پر رات تک بادل بننے بارش کا امکان موجود ہے اس کے علاوہ کولو ڈیرہ بکتی موسیٰ خیل شرانی یوب زیارت یہاں پر بھی چاند مقامات پر بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے باقی اکثر مقامات پر موسم خوشک ہی رہے گا اگر بات کیجئے یہاں پر سندھ کی تو سندھ کے مختلف وستی علاقوں میں گزشتہ دو روز کے دوران میں بھی بارش ریکارڈ کی گئے ابھی بھی فیلحال دادو جوہی ویپاندی مورو مہر کازی احمد کی علاقے شاملہ سکرند اس کے علاوہ سکھر سانگھڑ کے علاقوں کی بات کی جمیر پرخاص نواب شاہ تندو اللہ یا تندو محمد خان مٹیاری ان علاقوں میں آج رات تک بادل بننے بارش کا امکان موجود رہے گا کچھ امکانات یہاں پر فیلحال خیر پور میرس گھوٹ کی کشمور کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بھی رہیں گے جیک بابات یہاں پر بھی بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جہاں مضبوط رہے وہاں اچھی باری دے جائیں گے باقی علاقوں میں آنڈھی دیکھنے کو ملسکتے اس طرح پنجاب کے جنوبی علاقوں کی بات کی جائے جس میں رحیم یار خان راجن پور بہاول پور اگر بہاول نگر ویہاڑی لودرہ ملتان مظفر گرڈیر غازی خان کے علاقوں کی بات کریں تو یہاں پر بھی فیلحال رات تک بادل بننے رمجھم بوندہ باندی حلقی سے موتدل بارش اور آنڈھی کے امکانات فیلحال آج رات تک یہاں پر رہیں گے اگر یہاں جنوبی سہلی علاقوں کی سندھ کے علاقوں کی بات کی جائے جو کراچی کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ تھٹھا بدین دھرپارک ان علاقوں میں زیادہ موسم خوش کرے گا حیدر آباد کے کچھ علاقوں میں فیلحال رات تک بادل بننے بارش کا امکان موجود ہے وستی اور شمالی پنجاب کے علاقوں کی بات کی جائے آپ کو رات تک جیسے گزشتہ رات بادل دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو رات سے صبح تک بادل دیکھنے کو مل سکتے ہیں کہیں کہیں رمجم بونہ باندی پڑ سکتی ہے اکہ دکھا مقامات پر جس میں چکوال سرگودھا میاں والی اٹک کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے یہاں پر راولی پنڈی اسلام آباد کی یہاں پر کوئی گہرے بادل داخل ہوئے تو چند ایک مقامات پر اچھی بارش بریقار ہو سکتی ہے ویسے ان علاقوں میں آپ کو بادل دیکھنے کو ملیں گے کچھ زیادہ تر وسیع پہمانے پر بارش ہو ایسے امکانات نہیں ہیں یہی صورت اللہور نوروال سیال کوٹ کے علاقوں میں بھی رہے گی البتہ گلگت بلتستان کشمیر کے علاقوں کی بات کی جائے یہاں پر فرحال اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران بھی بادل بننے بارش کے امکانات موجود ہیں اگر شمالی اور بلائی خیبر پختونخوا جس میں چترال دیر سوات بڑھ گرام مالم جبا ناران کاغان ایپٹ آباد کی راکشہ میں اس کے علاقے لنڈی کوت اور تورخم پارا جنار پیشاور یہاں پر بھی بعض مقامات پر آندھی کے ساتھ ہلکی سے موتدل اور چند ایک مقامات پر تیز بارش کے ساتھ یالباری ریکارڈ ہو سکتی ہے یہ اگلے چوبیس گھنٹوں کی موسمی صورتحال ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پر دس سے پندرہ جون کے موسم کی تو سب سے پہلے سندھ کی بات کر لیتے ہیں تو سندھ کے دس نو اور دس کو بھی محدود علاقے میں جس میں کمبر شہداد کورڈ دادو جیک باباد کے علاقے شامل ہیں کشمور شکارپور ان علاقے میں اکدو کا مقامات پر ڈویلپمنٹ ہونے بارش کے امکانات موجود رہیں گے جام شورو ٹنڈو اللہ یار ہیدر آباد کے علاقے بھی نو اور دس کو قابل ذکر ہیں باقی وسیع پیمانے پر جیسے گزشتہ دو روز کے دوران بادل بنے دے ایسی امید اہستہ اہستہ کم ہوتی جائے گی اور یہاں پر گیارہ بارہ تیرہ چودہ کو یہاں پر تیز ہواین جنوب کی چلنے کے امکانات موجود ہیں ایک لو پریشر ایریا بحیر ارم میں موجود ہے جس کے کچھ اثرات دس گیارہ بارہ کے دوران یہاں پر بادلوں کی صورت میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں جس میں ننگر پارکر میر پر خاص سانگھڑ کے ازلا قابل ذکر ہیں جو کہ رمجم بونہ باندی یا ہلکی پھلکی بارش کا سبب بن سکتے ہیں کوئی بڑی بارش ہو ایسا امکان نہیں ہے یہ صورتحال پندرہ جون تک بنی رہے گی پھلہ حال عید کے دنوں میں بھی یہاں پر موسم خوشک اور گرم ہی رہے گا کوئی بڑی حل چل ہونے کی امید نہیں ہے اگر بات کریں یہاں پر بلوچستان کی تو بلوچستان کے وسیع پیمانے پر جو ہے وہ نو اور دس کو بھی زیادہ مقامات پر موسم خوشک رہے گا البتہ یہاں پر موسیٰ خیل شرانی بارخان کولہو کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ بات کیجئے یہاں پر خوزدار پنجگور طربت اور عواران بیلا لس بیلا یہاں پر فی الحال نو اور دس کو بھی بادل بننے بارش کا امکان موجود رہے گا البتہ گیارہ بارہ تیرہ اور چودہ پندرہ کے دوران یہاں پر شمالی شمال مشرقی بلوچستان کے علاقے میں جس میں یوب زیارت کی علاقے شامل ہیں گلہ صحیف اللہ گلہ عبداللہ بارخان موسیٰ خیل شرانی یہاں پر جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ کا امکان موجود رہے گا طربت اور پنجگور کے علاقے خوزدار کی علاقے بھی قابل ذکر رہیں گے طربت کے شمال علاقوں جو پنجگور ملتے جلتے بارڈر کے ایریاز ہیں یہاں پر ہو سکتی ہے باقی زیادہ تر وسیع پیمانے پر جس میں کوئیٹا اور آس پاس کے علاقے شامل ہیں یہاں پر فیلحال کوئی بڑی بارش برسے ایسا امکان دکھائی نہیں دے رہا اگر بات کیجئے یہاں پر خیبر پختونخواہ کی تو خیبر پختونخواہ کے اکثر علاقوں میں جس میں لنڈی کوتل تور خمپاڑا چنار پشاور اس کے علاوہ چترال سوات ملم جببہ ناران کاغان کوہستان شانگلہ مان سہرہ بٹگرام سوات کے علاقے شامل ہیں ایپٹ آباد حریپور سوابی مردان مالا کند باجوڑ محمد کے علاقے شامل ہیں نوشہرہ پشاور ان علاقوں میں فیلحال روزانہ کی بنیاد پر اگلے ہفتے کے دوران بھی بادل بنتے رہیں گے جو آنڈھی کے ساتھ محدود علاقوں میں بارش کا سبب بنیں گے وسیع پیمانے پر بارش اور ایسی امید نہیں ہے لیکن فیلحال وسطی مغربی اور شمالی سندھ کے علاقوں میں یہاں پر بارش کا امکان رہے گا کررہ کردیرہ اسماعیل خان رکی مروت بنو ٹانگ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے شامل ہیں یہاں پر زیادہ تر مقامات پر موسم خوش کرینے کا امکان ہے فیلحال یہاں پر عید کے دنوں کے دوران بھی یعنی سترہ آٹھارہ کو بھی یہاں پر خیبر پخت انخواہ کے مختلف علاقوں میں بادل بننے بارش کے امکانات موجود ہیں یہاں پر گلگت بلتستان کشمیر کی بات کیجئے تو یہاں پر اگلے ہفتے کے دوران یعنی پندرہ جون تک یہاں پر بھی مختلف مقامات پر بادل بنتے رہیں گے بارش دیکھنے کو ملتی رہے گے لیکن پندرہ جون کے بعد عید کے دنوں سے لے کر اس کے اگلے ایک ہفتے تک یہاں پر پری منسون ہواوں سے زبردست بارشیں گلگت بلتستان اور کشمیر کے علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر موصلہ دار بارشوں کی پیش گوئی بھی کی جا رہی ہے بات کریں یہاں پر پنجاب کے تو پنجاب کے بھی اکثر مقامات پر فیلحال آنے والے دنوں کے دوران موسم خوش کو ہو جائے گا یہاں پر گیارہ بارہ تیرہ سے جنوب کی بقیدہ ہوایں ایک بار پھل چرنا شروع ہو جائیں گی جس میں ملتان مظفرگردہیم یارخان بہاول پور بہاول نگر ویہاڑی لودرہ کے علاقے قابل ذکر ہیں اور یہ ہوایں تقریبا ٹوپر ٹیکسنگ سہی وال کے علاقوں تک دیکھنے کو ملیں گی جھنگ کے علاقوں کو تک اور یہاں پر درجہ حرارت بھی بڑھے گا اور یہاں درجہ حرارت میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے کو ملے گا ناؤ اور دس کو بھی یہاں پر محدود علاقوں میں ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے آپ کو پہلے اگاہ کیا ہے اس کے بعد امید ہے کہ یہاں پر زیادہ مقامات پر موسم خوشک ہو جائے گا مگر یاد رکھیں کہ نمالود ہوایں یہاں پر پہنچتی رہیں گے اس لئے دوپاہر کے بعد سے شامرات تخیطہ پوٹھوار کے علاقے شامل ہیں اور یہاں پر مغربی پنجاب کے علاقے شامل ہیں جس میں ڈیرہ غازی خان لیہ تونسہ کے علاقے قابل ذکر ہیں یہاں پر لوکل ڈیویلپمنٹ کا امکان موجود رہے گا عید کے دنوں میں بھی آپ کو اسلام آباد راول پنڈی کلر سیدان ٹیکسالا اس کے علاوہ اٹک جہرام کے علاقے شامل ہیں چیکوال اللہ گنگ خوشاب میاں والی ان علاقوں میں بادل بنتے دکھائی دیں گے جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بنیں گے سیالکورٹ ناروال گجرات خاریاں وزیر آباد گجرامالہ منڈی بہاودین سرگودہ چنیوٹ حافظ آباد شیخ پورا لہور ننکانہ صاحب یہاں پر عید کے دن مطلب سترہ جون کو بھی تو باہر کے بعد بعض مقامات پر آپ کو بادل دیکھنے کو ملیں گے رات تک لیکن انیس اور بیس کو یہاں پر جو ہے وہ ایک سلسلہ مسلم داز کرے گا جس سے ان مشرقی علاقوں میں شمال مشرقی پنجاب کے علاقوں میں زبردست بارشیں متوقع ہیں اگر فی الحال ہم بات کریں عید کے دنوں کے موسم کی تو عید کے دنوں کے دوران جو ہے وہ تقریباً ملک کا یہ جو علاقہ ہے اس علاقے میں بادل بننے کا امکان موجود ہے بارش دیکھنے کو ملے گی ملک کے باقی جتنے علاقے ان علاقوں میں کوئی خاص ایکٹیوٹی دیکھنے کو نہیں ملے گی البتہ عید کے دنوں کے بعد ایک سلسلہ ملک بھر کے اکثر مقامات کو متاثر کرتا رکھائی دے رہا ہے اور ملک کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں پری مونسون کی زبردست بارشیں دیکھنے کو ملیں گی جس کے امکانات مزید مضبوط ہو رہے ہیں